وفی کل سات من سات اللیل ونہا وربلیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائیناً حتاو تسکنہو ارزا قتاو ان وطمت اہو فیہا تغیلا یا رب محمد وعالی محمد صلیع علی محمد وعالی محمد ربے شرالی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقو قولی یا امالو صحب الزمان بحقی جدت سیدہ یا ام المصائب یا سکائے معصومہ یا سخی علی اللہ ذکر پاک دے صدقے میری چورن دی زیارت تو مشرف فرما ذکر پاک دے صدقے مظلوم کربلا دی آخر نماز دے صدقے بھائیاں کو وسی تو وسی رزقاتا فرما محکیر سمیت تمام حاضرین دے گناہ ما فرما او تک کہیں کماؤت نا دے میں جب تک چاہوڑا نا زبار نا گڑا میں اے حت بلند ہن کوشش کرو حر موالی حت کو اس مقام تگی ناو تے میں دعا پیا منگدا آمین اخرت ورے تے واجب نہیں اوجب ہے مالک آج دے رہن دے صدقے سارے حقیقی وارے سے حجت قائم دے جد زہور فرما انجیڑے حت بلند ہن سرکار دے قدمت لگن سرکار دے زیارت و مشرف فرما جتنے بھی برادران ہن مالکنانو خاندان دنالا بادشات فرما بیماروں کو صیحت اتا فرما دلی دعا منگسو اجدرین دے صدقہ میری بیٹی کو تکلیف مالک صیحت کامل آج لاتا فرما اہمیل دے صدقہ مالک صیحت اتا فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد واجل فرجہ قائم علی محمد امام زمانندی آمد اور سلامتی وستیبہ وازی بلند صلوات پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد اگر کوئی پیش نماز نماز پڑھاویتے ایک فقہ دا مسئلہ ہے تو وہ ارز کر دے کہ بھئی صفہ درست کر گنو تو بندے کوشش کر دیں اگلی صفیچ کیونکہ اگلی صف دی فضیلت زیادہ ہے اور اتوار عشق دی نماز ہے تھوڑا تھوڑا ہی میں قریب تھی ہو فرانٹا لے بھی اس پاس لبابا تھوڑا جا آن دے ہو گا نیڑے تھی ہو تھوڑا جی مربانی کرو سارے ازادہ فرانٹا لے تساہی بھئی تھوڑا جا شفقت فرماؤ مربانی فرماؤ مربانی جی بہت ہی اچھا کی طیوے کہ آج دس محرم منائی وے اٹھارن جیٹ کیونکہ جیڑے بائے گین اندہ عجر تھوڑا حسین دیما دے منے میں منت ایک عرصہ کوئی بھی مقام ہوئے اگر کوئی جنازہ شبی پاک برامند ہومنی ہوگے تو کوشش کیتی کرو اپنا کاروبار گھاروبار جی میں چھوڑ کے آن دے ہو تو آخری پرسہ پیش کر کے ضرور گئے کرو زیارت بھی کیتی پرسے بھی پیش کیتا کیوں شریف شریف ہندے جنازے چھوڑ کے نہیں مہندے شریف شریف ہندے جنازے چھوڑ کے اے مولا دے شبیعے ذل جناب پاک برامند ہونے ہی میں سمجھو مولا حسین دا جنازے جیڑے بہ گئے ہو ان دا عجر تھوڑا حسین دیما دے منے تھوڑا بہتر جان دے ہو کہ میرا گھارے تبانی دی حصیت چھوڑا میں کافی سفر کرنے ایتھو میں سکھر دا سفرے ری صاحب سندھ پوری راہ دعا کرے سو تو میں اے پورا دن اے اٹھارہ جیٹ اسے مقام تے بے کے گزاریے ہی کئی مجلس پڑھی پڑھ کے اس مقام تے آگیا ریہ زخمی ویر دے ہر ہک ساتھوں صدقے تھیندہ روح بھینیندہ او اگا ہوں جو نازم اگا ہوں جو آخری پورسہ آخری پورسہ رل کے پاک بیبی کو جڑی پرد دے اندر رہی بیٹھی وہ کو پورسہ پیش کرنے رل مل کے اے سارے دن دیتواری محنت ہے اے تھوڑا خلوص ہے جی بسمی میں زیگم جی میں اج پڑھنا ہا اور جی میں میڑا روحا اندر وقت ساتھ نہیں دیندہ کہ اس تو میں انہاں ہٹ کے پڑھ دا پیا جو کوئی تسو حکم لیتے ٹائم دا اتنی پڑھ دا صرف وقت نہیں وقت ہوندہ جو کوئی سوچی کھڑا میں انزل جناب پڑھنا میں تو کوئی سرکار دا جنگ سنا وہا میں مرتجز دی تو کوئی شجاعت سنا وہا جی میں اکبر دے پاک اخباب جنگ کیتے ہوں میں مرتجز بھی کیتے ہیں مرتجز دا جنگ سنا ما اس تو بعد مظلوم دی تیاری خیامے چپڑا جنگ پڑا ود شہادت پڑا لیکن میں بس مختصر کر کے ریا زخمی ویر دے ہر ہک ساتھوں صدقے دھیندہ روح بھینی دا توکیر نہ قدم بہر آیا ریا تنہا ویر کوہیندہ روح بھینی دا آخری پرسہ ہے میرے دادے استاد مولی مرید عباس لنگا صاحب انہا دہ ہمی دے دیندہ ایک منظر کشی کی تیئے منظر چھکے میں اوہی وینڈ توں شروع کرنا مسائب تا اتنی کافی ہے جو دینھ ڈھل گئے ہیں بیدامی جو منائی ہوئے ہیں دینھ ڈھل گئے نہ بجھے گو پھر روح نباس دیتا یو ٹائم ہی کافی ہے جو کچھ میں پڑھنا ہے تو اسے حکم جتے ہو کچھ پڑھنا اٹھی ہو بھین انہا منظر کشی کی تیئے بیدامی دے دینکوں بطول دے پھل دے پھل دے چمنتے لوٹی کینے پہیے باغ لوٹین دا رہے مالی چپ کر کے دے دا رہے یہ توڑی سال دی محنتے سال دی حسنتے بھائی جی وات اور ہو سی جیڑا ہی اٹھارہ جیڑ ہو جی دا ہو سی کوئی پتہ زندگی دا اجازت دیو ہاتھ اٹھاؤ اے ہک ہک بٹن گیرے بان دا چاک کرو آتینا میں بھی اٹھ دا پیا تسے ہی اُلٹ دیو ایک گریے دا ہک عملے اے محسوم دا فرمانے اے گریے دا اگر ہنج نا دی پھئی ہوئے نا محسوم فرمینن اے آستینا اُلٹ دیو واتی ہنج نا دی پھئی ہو تو گریے بان چاک کرو اے عمل پرسے نا ہنج دا اگر گریے بان چاک کی تے وے ہنج نہیں ہے تو سارج خواہ کرو اگر سارج خواہ کرو وئی ہوئے تو وات گریہ تھا ہنج آگئی ہے وات محسوم فرمائے جنا دہمی تو باد اجیڑی رات آن دی پھئی ہو ایکو شامے غریب آن دن ایکو شامے بھو جی غریب آن دن وات اک منت پیا کرنا گریے دا ایک پانچ یا دس منٹ وستے اپنے گھر دی لائٹ آف کر دو زہرے نالو سی پڑو سی دی دیوار تو دروازے تیاسی یار میرے گھر تا چراغ بڑ رہے تا تو سنبھل دیو چراغ بند کیوں کی تن تا اتھا رو کے آگ سنگ دیو آج سارج نقصان اتنا تھے بھلا ہونے ہے تورے بس ہی چک سارج نقصان اتنا تھے میں وہ منظر پیش کرے نا جو غریب ہے کربلا تیرائے صاحب لٹکی میں پیلہ تورے زندگی کرے آج دنی دست کا جتنے عزدار بیٹھو اللہ تو کوئی کہہ گا مجھ نہ رواوے میں بزرگان دے وینڈ توں میلے شروع کرے نا مسائے پڑھنا ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی کتی امت نے دلی آزاری حسین مسافر دی کتی امت نے دلی آزاری حسین مسافر دی آسو کے آلے آج رام ہے دو جگتے سرداری بدران یب لاشا جا جا تھاک پہے ہائے ہائے صدگیر صدگیر سرداری بدران بھیران یب لاشا جا جا کہ تھاک بھی اے حسین صدگیر 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 جامان صدگیر جامان لفظتہ ہی کوئے میں گزار دی بدران بھیران یب لاشا جا تھاک پہے ہائے حسین اجیر نیرون دا مظلوم کو نیرون دا روسے کے کو میں وجہ دو رہنا میں گزار دی بدران بھیران یب لاشا جا تھاک پہے ہائے حسین لماان بیعو کی جیسے درائیں ہائے حسین لماان بھیران یب لاشا جا ہائے حسین صدگیر 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 موسیقی 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 جیلے ہلکے دیماعت میں بیٹھے ہو ہلکے دیماعت میں بیٹھ سائر تھکڑا نہیں تھکڑا نہیں تورے سارے دن دی عبادت دن چوڑھونے پین میں نوراب یکبر دیکھا سمن آزم میں بہت تردہ ودم جلے دیرے تے گیاں چاند جوانا دے مو میں یو لب سورن ایک با ایک واد ودین یار زندگی دپتہ کھوئی نہیں آج حسین دہ جنازہ بڑا ماتھیونے صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا صدقے جاوا ہائے ہائے چاند جوانا دل زبانی میں او نازم بہیو لاب سنائے ہک بے ایک واد ودین گھر نہیں ونجنا جالیا دویر دے جنازہ پر آمدونے بندہ حسلہ لے جڑا ہے نہیں کردہ جے گمبیرا اللہ جانت تھک پائیو جتنے جوان بیٹھو دل بنیتا ہے کر چھوڑے مینو اللہ میں اب آوز دی کسم ٹُڑ داؤ یا بہین دے دروازے تے آئے خیمے دے دروازے تے آؤ کے خیمے دی چوم تے مطھر راکیا دا کھڑا امہ جائے اور یا قل بی 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 بلاؤ امہ جائے اور یا قل بی بی بلاؤ میں کو گالے چالاؤ تے مصومہ فقدہ داؤ میرے سینے تے سماؤ تو دعا فرماؤ حیماؤ تو دو طرف تیاری حسین موسین کیا کرے سو صدیبی کیا کرے سو نزدیکی گھر جو چار پئی منگے سو اوکو چار پئی تے سمے سو اوکو غسلی دے سو کفنی پوے سو او دے جنہ جائی پڑھ سو او دا میت با عزت وطن تے پہنچے سو اللہ جانے نانے دی امت نے قانون کی تو آنداتوں تا پیاؤ دا مرے کوئی بیوطن دے دے لوگ کفن مرے کوئی بیوطن دے لوگ کفن مرے کوئی بیوطن دے لوگ کفن کٹھا دو کیا دا چین مارو بانے نہ کفن نہ دفن ہانا زکتان کیوے امت پشاک اتاری حسین موسیٰ خیر بھئی خیر بھئی کرن دے بھئی کرن دے بھئی کرن دے بھئی یہ حق بڑھن دے یہ حق بڑھن دے بھیڑا کھائے حسین لخمی بھوئے اکبر دی موت مکیوں ہیں سارا دین لاشا چاو چاو تھک پھئے بھیڑتے منت لائے ایک حملہ جنگ دا دکھا حملے دنا میں شبیرہ دے ہوں میں لیاکی آئی جد حملے دے کھڑا لے سام گئے آج میں لڑا صد کے جانوہ صد کے جانوہ میرا پیارا بیرائے مولادہ زاندار میں چھوڑیوے نہ مصرہ روکے فرمائے اگلی شطر پڑھ ہکوال جوڑے رو دی دکھی آ رہے ہکوال جوڑے رو دی دکھی آ رہے ہکوال جوڑے رو دی دکھی آ رہے نہ نکڑی یا نہ سیمی تیرند رہے رت زخمت رہے ودخاکت بے کیوے امت نے ازاد میں ساری حسین مشاہ خیر بھئی خیر بھئی بڑھ گئے یہ کربلا بڑھ گئے یہ کربلا بھیڑا کی کملا دکھائی شبیرہ دے ہوں میں لیاکی آئی جنہ میرا اکبر لہے گئے میرا عباس بارو کتا ہو کے سم گئے بھیڑ داو کمان کے میدان کربلا آئی چاہے زمان بھئی کمرتوے جتنے ناظم بھئی ازادار بنی یہ مجلسوں اتنا زوردار آخری حملہ کیتا ہے بھیڑ خیمے دے دروازے تیائی فوجہ کوفے دے با ڈرالے پاسے بھجیے نہ اکبر دے پاک بابے نے مرد جل دیواغ اٹھائی اکل مار کہا دے بھجو نہیں ہڑ کھڑ کے لڑو تُو سا میرے اکبر کو آو کھا لہائے کیا بات ہے کیا بات ہے بھیڑ میرا را دی رہو انہی میں اکبر دے جوانیوں انہی میں اکبر دے تُو سا میرے اکبر کو آو کھا لہائے جنگ ودہ کرن دا ایک پردہ دا اور بی بی دا گھوڑ دیواؤ گی چھاتھا ہے حکل مار قیادیا حسین ہڑ دے بابے دے خوندہ سر دکھائے انہی میں اکبر دیتا سر دکھائے لہائے تیدہ اپڑا مزاج ہے بھئی میری ڈیوٹیٹ کو ہوتا ہی نہ ہو سی بی بی یا دیا لہائے ماں تھا کھ پہی بڑے دردان یا زدار بیچھو ماؤ دا حکمان کے مظلوم کربلاو نے تلوار کو نیاو میچ بند کی تے جتنے کھڑے ہو ماتمی ازدار یا جتنے بیٹھو جڑ ماتم کر دے پھائے ہو نیاو میچ بند کرنا آو کئے پسو دیر آئین کئے پسو تلواری آئین کئے پسو نیز آئین کئے پسو گھرز آئین میں مطمئنہ سنویے سنویے سنوی رہے ہیں ہکا گل اپنے علماء سر تے کنار رکھے پوچھیں این اچھارا لکھ ہاتھ ہی چون او ہتھ کوئی نا جے حسین کو نمارا شاید میں نہیں سمجھا سنگا شاید میں نہیں سمجھا سنگا بین بیڑا را دیوان جڑوائن کر کروں دے پھائے ہو تلوار کو نیاو میچ بند کرنا نازم بھائی کئے پسو تیر آئین تلواری آئین تھائی میں کوئین یاد آگئے جدہ موک گئی منزل ہے وہ تیرہ دیل تھا زین توپاو قیمہ میں او پائی ریت گرام کھل زخمات یا یا کچھ لہذا لہذا آدھا آم جی سب کے یو ٹائم آو مانی ہے مجلس یو ٹائم آ سبھی اندیور بس ہوئے مایوس نظر وہ کی تھی خیمیہ دو کی تھی بھیڑ دے نال کلامے رو کے آدم ایٹھے میرے سر تو دیگر ڈھال گئی ہے ہون تو جانے تے شامے سب کے آگئی ہے آگئی ہے پرد دیتر بسم اللہ بسم اللہ کلام میرے سر تو دیگر ڈھال گئی ہے ہون تو جانے تے شامے جو ٹائم مانو پتہ این میں جس ٹائم میں آگ سا جو ٹنا کی نہ سا یا حسین یا حسین جا جاتے ہو دکھا جو یا وین سونا وان جیڑ وین کر کرو وان دیا 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 جیو جو ستر قدم ڈھے بھیڑ میں ٹھائی ہے ہی فیزہ دے پاس ڈےکے حکل مار گیا دیا باندے کفلو وہ دروازے تے میک ویر نظر نائی آنا چان چپ گائش آم دیا بدلاویچ دیل اتنی دیر دیر نائی سا خڑبائی خڑبائی اے ہون بڑی اے کربلا اے ہون بڑی اے کربلا ہے وہ یا کیا دائی پی اے ویر گھوڑے تو لہنڈا وہ کجھا مل گئی سجد دیوت ہے تلیہ ٹیک کے بہانہ اچھا زل جناہ آگئے زل جناہ نہیں میرے مولادہ جنازہ جنازہ ہڑ ماتم کرو کرسہ پیش کرو آسو کے آلاؤں نائی پتہ زنگی دا مینو رب یکبردی کا سمیج آزت دیو مولادہ زل جناہ آگئے ایتھا ہی ویڈ سنوناوالتہ چوپ کر کے پیوہ اور ساوانگو تے کول دردہ داو مزمونے ہر تیر نینوک رنگین کی دیو مظلوم دا سمیج کے سمیج کے ہر تیر نینوک رنگین کی دیو مظلوم دا سمیج کے سمیج کے خون اور جازہ دے ماتمی بھلو یا حسین یا حسین زربہ چل دے رہی ہیں اکبر دے پاؤ کبابے نے تریجی ضرب دے ویلے سجد اٹھائے سمر سمجھے حسین بدواپیا کریں رہے تاکان لائن اکبر دے پاک بابے دیوار پیاند یا ہی گلاظہ میکوک میکوک موسیقی